اور اس میں انہوں نے نریندر مودی صاحب کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر مودی صاحب نے جو پاکستان کے اوپر باتچیت کی ہے وہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہے گفتگو تو جناب میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ باتچیت سنوا ہوں کہ یہ کیا باتچیت ہوئی ہے اس میں ایک سوال کیا رجت شرما نے نریندر مودی صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے ڈر کے رہنا چاہیے پاکستان میں تو کہوں گا اس میں بی جے پی نمبر ون ہے اور نمبر دو بھی بی جے پی ہے نمبر تھری بھی بی جے پی ہے پیمرا کے بعد حکومت نے بھی ٹی وی چینلز کو اطلیہ سے متعلق توہین آمیز مواد نشر کرنے سے روک دیا اور ان اوفینسیو ریمارکس پر بڑا سخت ریاکشن آیا ہے بھارت کے اندر سے جو سین وائسز ہیں انہوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے کہ نمسکار دوستو دوستو پاکستانی اکثر بھارت کو اپنے نیوکلئر بم کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں جس پر بھارت کے پر دھارمانتری مہدی جی نے پاکستانیوں کو جم کر کے ٹرول کیا ہے کیونکہ پاکستانی ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلئر بم ہے بھارت کو پاکستان سے نہیں ٹکرانا چاہیے جس پر بھارت کے پر دھارمانتری مہدی جی نے کہا ہے کہ وہ بینا بھی جا کے پاکستان کے ایٹم بم کو لاہور جا کر کے دیکھ کر آئے ہیں اس پر پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہوئے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے پردان منطر مودی جیس طرح سے ٹرول کرتے ہیں اس طرح سے کوئی ٹرول نہیں کرتا سے ڈرنا چاہیے انڈیا کو کیونکہ پاکستان نیوکلئیر باوم رکھتا ہے پاکستان نیوکلئیر پاور ہے تو اس لئے انڈیا کو ڈرنا چاہی کیا کہ ہاں میں تو خود ویڈاوٹ ویزا لاہور گیا تھا اور ان کی یہ پاور دیکھ کر آیا ہوں اچھا پھر ان سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جب یہ چندریان کی سلسلہ ہوا تو جب ہم نے اپنا مشن پھیجا تو پاکستان میں لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم ہمارا تو جو ملک ہے وہی چاند ہے جگہ جگہ گڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلی نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے تو چاند جیسے ہی ہے تو اس کے پر موڈی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے جھنڈے پر چاند کافی ہے لیکن مجھے چاند پر اپنا جھنڈا گاڑنا تھا جو میں نے گاڑ دیا تو میں نے آپ سے پھر صحیح بولا نا کہ موڈی صاحب کو بڑے زبرز طریقے سے اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے میں آپ کو یہ سنوائے دیتی ہوں اور اس کے پر بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو پھر اس کے پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے یہ جناب ذرا آپ سنیے گا کہ موڈی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے کیونکہ پاکستان کی چچا کر رہے تھے وہاں کے لوگ کے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں نے دیکھے جب چندر یان اترا چندرمہ پر تو انہوں نے کہا کہ ہم تو already چندرمہ پر ہیں گڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ایسا ہے ان کے لیے جھنڈ پر چاند ہے تو بہت کچھ ہے میرے لیے چاند پر جھنڈا ہو وہ سب کچھ ہے میری وہاں سے خبر آئے کہ ہمارا یہ مارا ہمارا وہ مارا ہمارا ہمارا اب وہ روکتے رہے وہ تو میں سبھر سکتا ہوں یہاں والے کیوں روکتے میں سبھر نہیں رہا اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا اور بینہ بینہ کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا اور وہاں پر ایک ریپورٹر ریپورٹ کر آتا ہاں اللہ توبہ ہاں اللہ توبہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے یہ چلتا ہے فیک ٹی بی پہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے ارے وہ تو میرا دیز تھا یار کسی زمانے میں ہے یہ جو آخر میں انہوں نے بات کہہ دی ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا دیز تھا کسی زمانے میں میں بیجا بغیر چلا گیا تو ایسی کیا آفت آگئی اچھا مجھے اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کونسے ریپورٹر ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ موڈی صاحب نے جو یہ بات کہی کہ اس وقت جب وہ لاہور اس طرح پہنچے تو وہاں پہ ایک ریپورٹر چلا چلا کی ٹی وی پہ یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو بغیر ویزے کے یہ لوگ آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اپنا ہی دیز تھا مرلہب نرندر موڈی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں بغیر ویزے کے چلا گیا تو کیا ہوا میرا ہی تو دیز تھا کسی ٹائم پر اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو ریپورٹر ہیں وہ جو ان کی بھی پھر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں جنہوں نے یہ ہنگامہ کیا تھا تو آپ کو پتا ہے لوگ بھارتی وزیراعظم پاکستان گیا ہو گئے تو ریپورٹرز نے تو چیک چیک کے گلاپ نہ خراب کرنی تھا جیسے سنے گا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمیشنر ربداللہ خان صورت میں کمیشنر اللہ ربداللہ خان صنگل کے جانب سے قبلی ہو اور اپنی اس کی جمہورتک میں جو عزاد اور پاکستان کی طریق میں ائرپورٹ پر روک ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی طریق میں شاید دنیا کی طریق میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو عزاد اور خود مختار ملک ہو اور اس کا اپنا ایک آئین اور اس کی اپنی ایک اسملی ہو اور اپنی اس کی جمہوریت ہو کہ بغیر ویزے کے ایک سو بیس لوگ جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کیا ہے توبہ توبہ دیکھا گیا ہے اور توبہ توبہ دیکھا گیا ہے ایک سو بیس رکن جو ایک سو بیس رکنی مفج ہے بغیر کسی بھی ملک کے ایک عزاد اور خود مختار ملک جس کا اپنا آئین ہے جس کی اپنا پارلیمنٹ ہے توبہ توبہ اس علاقے میں اس نے لینڈ کیا ہے اور اس لوقت کوئی قانون نہیں دیکھ رہا کوئی دابطہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور لاہور شہر کی سرکوں پر وہ زندادیں پھر رہے ہیں اور ایک سو بیس رکنی مفج کو پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کی عدالتیں دیکھ رہی ہیں جب وہ توبہ توبہ کہتے ہیں تو وہ توبہ توبہ کر کے ہاتھ لگاتے ہیں کانوں کو تو مائک پیچھے چلا جاتے ہیں اس لئے ان کی آواز ریپورٹر نے کیا توبہ توبہ تین مردبہ کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ موڈی صاحب اور ان کا ڈیلیگیشن لاہور کی سڑکوں پر دن دناتے بھی رہے ہیں ایک سو بیس لوگ ویڈاوٹ ویزا یہ کسی کا پارلیمنٹ اور کوئی سوورن کنٹریوں وہاں پر یہ پہلی مردبہ ہو رہا ہے یہ ریپورٹر بی جے پی کا مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہے کیونکہ بی جے پی نے ایک ہائے نمبر جو ہے وہ ایک ہائے سٹیک سیٹ کر دی ہے کہ ہم چار سو پار جائیں گے اپنے ایلائنز کے ساتھ اور ان کے پاس جو دوزا انیس کا الیکشن ہے اس میں گالبن ان کے پاس تین سو تین سیٹے ہیں مجورٹی سرکار بنانے کے لیے ٹو ہنڈر سیٹے چاہیے ہیں تو مطلب وہ آلیڈی مجورٹی میں ہیں پہلے بھی دوزا چودہ کے الیکشن میں بھی وہ مجورٹی میں آئے تھے اب یہ ہے کہ کیا وہ جتنی مجورٹی ان کے پاس ہے اس سے زیادہ کی مجورٹی لے پائیں گے اب چونکہ بی جے پی کے سپورٹر جو بھارے سے اطلاعات آ رہی ہے وہ بھی کچھ تھنڈے پڑھ گئے ہیں انہوں نے کہا ہمارے مودی جی تو آئی گئے ہیں تو ذرا ہمیں اب چنتہ کیا ہے تو وہ ٹرن آ ریلیٹیو لی دو تین پرسنٹ سے کم جا رہا ہے جس کا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو کم ووٹ پڑے گا لیکن اگر جہاں بی جے پی فرض کیجئے ایک لاکھ ووٹ کے مارجن سے جیت رہی تھی تو وہاں پہ پھر بھی بی جے پی جیتے گی پچاس لاکھ ووٹ کے مارجن سے جیتے گی مطلب یہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اب جو دوسری پارٹی ہے اس میں دیکھیں انڈین کانگریس جو پارٹی ہے وہ بہت بڑی پارٹی ہے اور وہ بھارت میں اقتد اقتدار میں رہے ہیں بہت سالوں تک وہ غالباً پچاس سال کے قریب وہ اقتدار میں رہے ہیں اب جب سے مستر راہل گانڈی اس کے لیڈر چلے آ رہے ہیں یا فرنٹ فیس ہیں اس پارٹی کو وہ نمبر نہیں ملے لیکن یاد رکھیے کہ اس پارٹی کو آج بھی نمبر ووٹس اچھے خاصے پڑھ رہے ہیں راہل گانڈی کی لیڈر شیپ یا فرنٹ فیس ہونے کے باوجود لیکن وہ سیٹیں نہیں نکال پا رہے ہیں نہ دوہزار چودہ میں نہ دوہزار اندیس میں اس کی وجہ وہی گانڈی پریوار کا مسئلہ ہے کہ وہ سامنے سے ہٹتے نہیں ہیں اب حالہ کہ پرائم میسٹر ننرمودی اور بی جے پی کے لیے چیلنج تھا کہ دس سال سے وہ اقتدار میں آئے اور آگے کے زمانے میں سوشل میڈیا کے پروپاگینڈا کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انکمبنٹس کا مسلسل جیتے چاہے جانا ہے لیکن یہی دیکھ رہا ہے کہ وہ جیت چاہیں گے پہلے نمبر پر بھی وہی آئیں گے دوسرے نمبر پر بھی وہی آئیں گے تیسرے نمبر پر بھی ہوئی آئیں گے اب اگر فرض کی گئے فرض کیجئے تین سو پار بی جے پی لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے با ایٹس ہے میں ان کے الائنس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ انڈیا کے الائنس ہے وہ پتہ نہیں سیٹیں ٹوٹل لیتا ہے وہ کلر بات ہے اگر بی جے پی تین سو سیٹیں لیتی ہے تو دو سو بیٹالی سیٹیں باقی بچ گئی تو دو سو بیٹالیس باقی سیٹوں میں سے اگر کانگریس لیٹسے ستر پر چتر سیٹیں لیتی ہے اور کانگریس کے اس کے علاوہ ج جو انڈیا الائنس جاتا ہے جس میں کانگریس ہے وہ کبھی الائنس میں پارٹی آتی ہیں چلی جاتی ہیں وہ بھی چل رہا ہے اب جہاں تک کیجری والے ہیں وہ دیکھئے فیڈرل لیول کی پولیٹکس میں نہ تینوں میں ہیں نہ تیرہ میں وہ تو تین تیسے نمبر پہ کیا چوتھے پانچویں چھتے ساتھویں نمبر پہ بھی نہیں ہوں گے کوئی چانس ہی نہیں دیکھتا اور ان کی غالباً پچھلے جو لوگ سبا کے الیکشن میں میں مجھے یاد نہیں پڑتا وہ تو ڈلی کے سرکار بنائی ہوئی ہے اور پچھلی بار انہوں نے پجاب میں سرکار بنائی تھی تو دوستو پاکستانیوں کے پاس کھانے کوئی سے بکت روٹی نہیں ہے لیکن ہمیں ساتھ سے پاکستانی ایٹم بم کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں جس طرح سے پوری دنیا میں پاکستانی ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ بھکاری بھارت کو ایٹم بم کی دھمکیاں دیتے ہیں لیکن پوری دنیا ان کے ایٹم بم کو اچھی طریقہ سے جانتی ہے یہی کارڑ لیکن کوئی بھی ان کے ایٹم بم سے نہیں ڈڑتا اور لگاتر پاکستانی اس بات پر ٹرول بھی ہوتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے ایٹم بم کیا بنا لیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو ہرا دیں گے جس طرح سے پاکستان کے ایٹم بم کو بھی پاکستان کی پوج گروی رکھنے جا رہے ہیں اس پر پاکستانی کافی زیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ پاکستان کے ایٹم بم پوری طریقہ سے خسد ہو چکے ہیں کوئی بھی پاکستان کے ایٹم بم سے نہیں ڈڑتا اس کے باپ جو دیے بھکاری دنیا کو یہی کہہ کر دراتے ہیں کہ ان کے پاس ن نیوکلیئر بامبہ دنیا کو ڈرنا چاہیے بازی کئی بار تو پاکستان کے مولانا و مول بھی یہی بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بامبہ جسے دکھا کر کے پاکستان دنیا سے بھیک لے سکتا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت پیسو کے لیے کافی زیادہ ترس رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں یا دی آپ چینپنیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن واندے ماترم